کلاک ٹاور آف گجراوالا جس کا مقصد پورے شہر کو وقت دانا تھا لیکن آج اس کا اپنا ٹائم ہی خراب چاڑ رہا ہے ایک وقت تھا جب یہی کلاک ٹاور پورے شہر کو ہر گھنٹے بعد اپنی طرف توجہ کرنا تھا لیکن آج اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا موسیقی 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 یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ جو واج آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں ان کا سارا سسٹم مینج کیا جاتا ہے اس وقت میں پساس اس کے سموہ موجود ہے جن کی سپورٹ جس وقت ساری ذمہ داری ہے جو یہاں کے تمام حالات کو سنبالتے ہیں اور تمام ہی انشیدوں کو مینج کرتے ہیں ہم لوگ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں کیسے یہ ان کو مینج کرتے ہیں اور یہ جو بند ہے اقلاق یہ کس وجہ سے بند ہے اور کب سے ان کا کام شروع ہو رہا ہے اور کیسے دوبارہ سے چلائے جائے گا ہمارے پر سماؤں بھئی اب تاسکتے ہیں کہ یہ جو کلاق سکرہ رہے ہیں یہ کب سے بند ہے اور دوبارہ سے چلائے جائے گا بھئی یہ دو سال سے بند ہے تو اب وہ جو انا کارپریشن والے اب اس کا نیا سسٹم تعرف کر رہے ہیں وہ نئے سسٹم کے ساتھ اس کو لگائیں گے اس سے یہ جو کلاق ہے نا وہ لائٹ سے بجلی سے چلے گا اور اس میں لائٹوں کا بھی اتضاب کیا گیا تاکر بھائی وہ لوگوں نے ٹائم بلکل سہی نظر ہے میرے لوگ شکایت کرتے تھے ٹائم بھی تو اب وہ جو مارت جین یہ رہنا اس نے یہ لائٹیں بگائی ہیں یہ سارا کچھ بنا دیا بس ایک دو مشینے ہیں وہ جو اس میں لانے ہیں لار اس کے بعد اس نے اس کو اوپن کر دینا چلا دینا تو یہ ہمارے بجرا مارا کا آپ کو بدا طریقی ورثہ ہے تو یہ بڑا عالی اور احم چیز ہے تو یہ باند کس وجہ سے کیا گیا تھا اس وقت باند اس وجہ سے نہیں ہوا تھا یہ موسم کی نا وہ جو سرٹی آتی تھی نا اس سے ٹائم پیچھے جلا جاتا تھا تو ٹائم میں بھرک آ جاتا تھا چوپیس گردوں میں، چالیس گردوں میں تو وہ میرے والا صاحب اس وقت جندہ تے چار سال ہو گئے ان کو ٹوٹ ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سسٹم ہے نا چھوٹا ہے یہ سسٹم سے نا یہ ٹائم آگے پیچھے ہوگا سرٹی کی وجہ سے تو وہ جینے میں نہیں ماننا وہ کہتا ہے ایسے ہی لگے گا پھر لگا دیا تو اس کے بعد یہ تائم میں پیچھے جانے لگ گیا تائم میں پھریک سرٹی سے انہوں نے پھریکٹا جانے لگ گیا پھر اس لئے وہ سسٹم کو بدلنا پڑا ہے اب وہ اس لئے نوال سسٹم بنانے لگیا آگے وہ بڑا سسٹم سرٹی سے تائم کا آزار بچھانا ہوگا جو پہلے یہاں پر سسٹم بڑا ہوگا تھا وہ اس وقتاں وہ سسٹم نہیں تھا وہ جے مشینے تھے وہ اسی وقت وہ ایک نیچے پڑھی ہے ایک وہ پڑھ رہا ہے وہ جینئر اس کو خواہد میں لے کر گیا وہ یہاں لگنا ہے بس باقی وہ نیچے سسٹم پڑھا ہے وہ لگنا ہے وہ لگنا ہے اور وہ لگنا ہے اور اسے کلال چاہ جانا ہے باقی اپرلا سسٹم سارا ہاں کے آرہا ہے یہ تکیمت سب سے دوڑا سے یہ چندے ہے ہاں پر میر تو ہے وہ کہا تو رہے تھے کہ جلدی سے جلدہ ہم چلائیں گے اس کو تو جینئر سے ملی بات ہوئی تھی تو وہ آیا تھا ہیگر وہ مجھے پڑھ زندی ریو میں نے رکھا ہے تو وہ کہا رہا کہ جلد سے جلدہ بھی کوشش ہم چلائیں گے جو اس میں پہلے مشینریر لگی تھی وہ اب اس وقت کہاں تھی مشینریری نہیں تھی اور سسٹم جزتا تھا وہ یہ ہے وہ انہوں نے بدل کے بڑا UPS لائے ہیں بڑا سسٹم لائے ہیں باقی چھوٹی سی مشینری ہے جو یہاں لگتی ہے وہ اس کے پاس ہے جینئر تو وہ اس کو خراج پہ سینڈ کرنے گیا ہوا اب وہ آئے گا تو اس پہ لگائے گا اور وہ UPS لگائے گا اور پہ چل رہا ہے اکلا تو بھی اوپن کر دے گا باقی سارے کام اس میں کر دی ہیں سوئیوں کے ڈائلوں کے جو بڑے بڑے کام تھے نا وہ سارے کر دی ہیں اب تھوڑا سا کام ہے اس کا وہ اس میں کرنا ہے بس آپ تو یہاں پر آپ کی کیا ذمہ داری آپ یہاں پر کیا ہے؟ یہ جی ہمارا نا پانچویں نصر تھے یہ جنہگر جب کب تم ہی ہوا ہے ہمارے باہس ہی ہیں ہمیں اس کی ڈیوٹی کرتے ہیں پہلے میرے ابو کے ماں کو جاتھ ہوا گرتے تھے وہ جب چین آزاد وہ اندر چلے گئے پھر میرے دادا آگئے پھر میرے دادا آگئے وہ جینئر تھے کڑیوں کے مکانک تھے اس کے بعد میرے دادا بھوتا ہے پھر میرے تایا آگئے وہ کڑیوں کے بڑے مکانک تھے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ ہوگا لے چاپی سے سسٹم کے کلاب چلاتے تھے انہی سوڑتالیس کے بعد تو پھر اٹھائے کے بعد وہ فوت ہو گئے پھر میرے والد صاحب انہوں نے کام سکھا تھا پھر میرے والد صاحب یہ کڑی کے مکانک بڑے سائن صادق ان کا یہ گجرا والا شہر میں نام ہے لوگ جان لے کہ وہ کڑیوں کے ماہر تھے تو آپ وہ چار سال ہوگے فوت ہو گئے میں تو بچپن سے اس کے اوپر آتا جانتا ہوں ساتھ میں پھر اٹھائے تھا یہ کرنے والا وہ کرنے والا مجھے اس کا سارا پتہ ہے میں نے انجینئر کو کہا رہا ہے کہ وہ سکتا ہے سردی میں سسٹم فراب ہو جانتا ہے تو میں ہے نا اس کو اس کی آکے پچھے سوئیوں کو کیسے کرنا ہے کہ میں سارا کام کر لے تو میں انجینئر کے ساتھ میں کام کر رہا تھا جو ہوتا ہے یہ بھی سارا اس کے ساتھ میں نے یہ نکوا ہے تو اس سے ہمیں سارا پتہ ہے انشاءاللہ وہ کیا تو رہے ہیں تو جل سے جلس کا کام کریں گے تو میں ہمیں کے ساتھ میں کام کر رہا تھا تو مجھے پہلے تناہاں ملتی تھی اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب کلاک چلے گا ٹائم چلے گا پھر آپ کو دیں گے اس لیے پھر بھی ہمارا یہ برسہ ہے ہمیں اسے محبت ہے اس لیے کوئی بھی آتا ہے تو دفتر سے تو ہمیں میں آجاتا ہوں مجھے پون کر دیتے ہیں یا جینئر آتا اس کے ساتھ میں میں نے کام کر دیتا ہوں میں نے کہا جلس کا کام چلے نہیں یہ جو طرح آپ کو سیلری ملتی ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن آپ کو اس کو کیوں نہیں دی جا رہے ہیں پہلے یہ کس کے پاس آتی ہے اب یہ آپ تا کیوں نہیں مانتی ہے مجھے بڑی دیر سے نہیں مل رہی کافی دیر سے جانتا ہوں میں نے والد صاحب کی تھی اس وقت بھی نہیں ملتی تھی ہم ایسے ہی اس کے اپنے کر دیتے ہیں کہ ہوا ہوا ملے گا اس لئے میں دوسرا کام کرتا ہوں جب مجھے پون کرتا ہوں جیسے آپ نے پون کر کے مجھے ٹائپ دے گیا تو اس لئے میں آجاتا ہوں اس لئے میں آجاتا ہوں میں اس نے وہ اپن کر دیا تھا چلا دیا تھا اس کے پر اوپن کارگار اکستانگرنے سے بہت بہت لیا انیسو میں انیسو سے پہلے انہوں نے خود بنایا بارہ بارہ دیرہ اچ کی دیوار چھوڑی اور بڑی بڑی انٹیں لگی ہیں چھنے کے ساتھ اس کی چھنائی ہوئی ہے تو یہ انہوں نے اس وقت بنایا آپ کو ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ پیغام دینا چاہئے ہیں کوئرمنٹ کو میں یہی پیغام دوں گا یہ ہمارا امریکی قصہ ہے ہم چار پانچ نسلوں سے اسے محبت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں خاص کر میں تو کچھ کم سے ہی جابتا میں پیدا ہوں اس کے اوپر آتا جاتا ہوں کوئی قام ہو گئے میں آتا ہوں تو ہم اس کا سارا کام کروایا جائے میری نفسی سے تروازے لگنے والے ہیں تو دوسری منزل کا درواز ہے وہ میں ٹھیک کر کے پکھا دیا ہوا ہے اور چملہ لگنا ہے بارے میں وہ کام ہے تو وہ دروازیں تو جو مجھے بھی اس کا کوئی انہا بھیارہ دیا کرتا کہ میں اس پر تھوڑی ڈیوٹی دوں مجھے پتا ہوں کوئی آٹا ہے کوئی آٹا ہے تو پھر میں آتا ہوں تو میں آتا ہوں آگر سپائیس کوئی کبھی کچھ جاتا ہوں دو تیر میرے تو پھر کرنا پر جمع ہو جاتا ہے بھی سپائی کر کے چلا جاتا ہوں اس کا راہی آٹا ہے کوئی ان کو بہت جانے دانی دانی ترانکو میرے پیے دیں تھوڑی کوئی میں اور کام کروں آگے پیچھے با کے ڈیوٹی ڈیوٹا آتا ہوں تو میں اس کو کچھ کر دیں ہمارا بیس کا ہے اس کو چلا ہوں اس سے محبت ہے لگرنا ہے اس وقت میرا بھی گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ اس کو ٹیل سے پسلایا جائے یہ پاک فرنٹ کا اور یہ گدران رشاڑ کا ہے کہ پیٹ صاحب جو بہت پرانی جگہ ہے جس کی اپنے قدر کرنی چاہیے اس طرح کی جگہ آتی ہیں وہ بہت سے کم مالک میں ملتی ہیں اس طرح کی جو بڑھانے دور کیوں مارت جاتی ہیں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بڑی دور سے آتے ہیں اور اس کو اگر جلا دیں اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ بنا کر پیش کریں تو دوسری مالک سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اور پاکستان کی جو کان بھی ہے اس میں بھی یہ بہت در کرنا اور ادا کریں گے میرے کرتا ہوں کہ آپ کو بھیڑی یہ ویڈیو آپ لوگ جب ساندھائیے ہوگی فرم صلواتین اللہ حافظ